ہلو فرنڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم میڈیسین ہسٹامین کی بات کریں گے جسے ہسٹامین ہائیٹوکلوریکم بھی کہتے ہیں یہ ایک ہومیپیتک میڈیسین ہے اور بیسیکلی اسے ہم ایلرڈی میں یوز کرتے ہیں ایلرڈی کے کیا کیا سمٹمز یا لچھن ہوتے ہیں پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں گا ہم ایلرڈی میں اس پروکسیزم آف سنیزنگ دیکھتے ہیں مطلب ایک بار اگر چھیک آئی تو ویسے پرسن جس کو ایلرڈی ہے اسے ایک بار میں بنا بیس چھیکے آتی ہے ناک سے پانی بہتا ہے آنکھ لال ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے بھی پانی بہتا ہے اس کے علاوہ اسکین ایلرڈی ہوتی ہے اس میں ہائیو بن جاتا ہے مطلب اسکین الگ الگ جگرافیکل شیپ میں پھول جاتا ہے جس کو ہم اسکین ایلرڈی یا آرٹی کیریہ بھی کہتے ہیں اس میں خاصی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ گلے میں خراج بھی ہوتی ہے یہ سارے ہی سمٹم ایلرڈی کے ہیں جو ہم عام طور پر اسکین ایلرڈی یا پھر نازل ایلرڈی جس کو ہم ایٹرپک رائنائیٹیز بھی کہتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ اسکین ایلرڈی یا یہ نارمل ایلرڈی ہوتی کیوں ہے جب ہمارے باڈی میں کوئی ایک ایلرڈین جاتا ہے جیسے دھول جیسے ڈسٹ یا پھر کوئی کھانے کی سمان لیں جیسے انڈا ہوا بیگن چنگری ایسے بہت سارے کھانے کا سمان یا دھول یا کچھ استعمال کرنے کی چیزیں جیسے سابون تیل یہ سب استعمال کرنے سے استعمال کرنے سے ایلرڈی ہوتی ہے جو ایلرڈی کے سمٹمز میں نے آپ کو بتائیں تو جب یہ انفیکشن یا یہ ایلرڈین ہمارے باڈی میں جاتا ہے تو اس سے ہمارا ایمیون رسپونس ہوتا ہے اس سے نکالنے کے لئے لیکن ایلرڈی جن لوگوں کو ہوتے ہیں اس میں یہ ایمیون رسپونس زیادہ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس ایلرڈ ہیسٹامین ریڈیز ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ قوانٹیٹی میں ریڈیز ہوتا ہے اور آپ دوستو جانتے ہیں کہ ہومیپیتگ میں وہی ٹریٹمنٹ ہم لوگ دیتے ہیں جس سے ہماری بیماری ہوتی ہے اسی سے ہمارا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہسٹامین زیادہ ہونے کی وجہ سے باڈی میں یہ ایلرڈی سمٹم ہوتے ہیں جیسے ناک پہنا ایک ساتھ بہت سارے چھیک آنا اسکین میں ایلرڈی ہونا اسکین کا جگہ جگہ پھول جانا تو ہسٹامین ہم لوگ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں اس کی ڈوز اب میں آپ کو بتا دیتی ہیں اس کو آپ مدر ٹنکچر کے فارم میں لیجیے گا یہاں پہ تھرٹی پوٹنسی میں ہے آپ اس کو تھرٹی پوٹنسی میں بھی لے سکتے ہیں جس کے لیے اگر آپ تھرٹی پوٹنسی دیتے ہیں تو اس کو آپ کو دین میں ہر ایک ایک گھنٹے بعد پانچ ڈروپ کر کے لینا ہے اور اگر آپ اسے زیادہ لینا ایک بار لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کا مدر ٹنکچر یوز کر سکتے ہیں ہسٹامین مدر ٹنکچر لیجیے اس کو دس ڈروپ ایک کپ پانی نارمل ڈیسٹل وارٹر آپ صبح کھانا کھانے کے تھوڑے دیر بعد اسے کھا لیجیے ایسا یوز کیجئے اٹلیسٹ ٹو مانت کے لیے اگر آپ کو ایلرڈی میں ریلیف ملتا ہے تو آپ اس کو ایک دن کے گیپ میں دے سکتے ہیں مگر دو مہینہ لگتار لینا ہے اس کے علاوہ فرنڈز آپ کیسے سمجھیں گے کہ آپ ایلرڈی کم ہو رہا ہے تو آپ کو ایک بلڈ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے جیسے کہ بلڈ فور آئی جی ای لیول آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ٹیسٹ کروائیے اس کے بعد آپ کا آئی جی لیول جب آپ اس کو اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے ہسٹامین تو آپ کا آئی جی لیول بہت کم ہونا شروع ہو جائے گا جیسے ہی ایک نورمل رینج میں آئے گا آپ کو ایلرڈی سے چھٹکارہ مل جائے گا عام طور پر انگریزی ایلرڈی ایک میڈیسین لیو سیٹریزین ہوتی ہے لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ نید آتا ہے اگر آپ روز کھائیں گے تو روز ہوتے رہیں گے آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا اس لیے یہ ہومیپیتک میڈیسین ہسٹامین ایلرڈی پیشنٹ کے لیے ہے آپ اس کو استعمال کیجئے آپ کو اس سے بہت بینیفیٹ ہوگا میں بھی اپنے پیشنٹ پر اسے یوز کرتی ہوں دوستو یہ تھا ہسٹامین کے بارے میں اگر آپ جانکاری لینی ہے یا اپنے الرجی پرابلم کو ڈسکس کرنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے تھانکس